نمسکار کیا اولی کے راشت رواد کے کپڑے اتر گئے ہیں کیا نیپال کی سرکار دھیرے دھیرے اپنے گاؤں چین کے حوالے کرتی جا رہی ہے نیپال کے کتنے گاؤں کے چین کے قبضے میں ہونے کی رپورٹ آئی ہے کیا چین نے پاکستان کی طرح نیپال میں بھی اپنا پورا دب دباب بنا لیا ہے کیا ایک دن پورا نیپال چین کا حصہ بن جائے گا کیا نیپالی پی ایم کے پی اولی چین میں نیپال کے قبضے سے دھیان ہٹانے کے لیے بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب تو اس ویڈیو کو دیکھئے آخر تک اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ابھی ورنہ کے پی اولی آپ کو اسی گاؤں میں بھیج دیں گے جس پر چین کے قبضے کے رپورٹ آئی ہے کئی میڈیا رپورٹس میں خلاصہ ہوا ہے کہ چین نیپال کے دو گاؤں کو ہڑپ چکا ہے رپورٹ کہتی ہے کہ چین نے یہ قبضہ حال فلحال میں نہیں بلکہ تین سال پہلے دوہزار سترہ میں ہی کر لیا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو نیپالی پی ایم کے پی اولی بھارت کے سامنے روز جھوٹے اور کھوکھلے رکھترباد کے گبارے میں ہوا بھر رہے ہیں اس معاملے پر ان کے موں میں دہی جم گیا ہے نیپال کے گاؤں پر چینی قبضے کے رپورٹ پر اولی کی بولی کو مانو کسی نے گولی مار دی ہے اپنے گاؤں چین کے ہاتھوں گوانے پر اولی کے موں سے بول تو کیا ہوا بھی نہیں نکل رہی کئی آن لائن میڈیا پلیٹ فارمز پر خبر ہے کہ دوہزار سترہ سے نیپال کے روئی گاؤں پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نیپال کے گورخہ ریجن کے روئی گاؤں کو چین نے اس تبت کا حصہ بنا لیا ہے جس تبت پر وہ پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا روئی گاؤں میں کل گھروں کی سنکھیا بہتر بتائی گئی ہے اس عوید قبضے کو وید بنانے کے لیے گاؤں کے باؤنڈری پلرز کو ہٹا دیا گیا ہے نیپال کے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ نیپالی پی ایم وہاں کی ستہ دھاری پارٹی کے نیتا بیوروکریٹس اور بودھی جیوی چین کے اس اتکرمڑ پر بولنے کے بجائے بھارت کو نشانہ بنانے میں لگے ہیں نیپال سرکار کی تو حالت یہ ہے کہ وہ روئی گاؤں پر چینی قبضے کی بات دیش کے لوگوں سے چھپانے میں لگی ہے حالانکہ روئی گاؤں کو نیپال کے نقشے میں ابھی بھی دکھایا جا رہا ہے لیکن اس میں رہنے والے گورخہ اب چینی ستہ کے عدین ہو گئے ہیں نیپالی پی ایم اولی کا دہرہ پن اور بے شرمی اسی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اعتحاسک طور پر مہتوپونڈ پڑوسی بھارت کے خلاف تو فرضی رکٹرواد کا ایجنڈا چلا رہے ہیں لیکن چین کے نیپال پر قبضے کو بڑھاوا دے رہے ہیں روئی گاؤں پر چین کے قبضے کے خلاف آواز اٹھانا تو دور الٹے وہ اس معاملے کو دوانے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں وہ بھارت کے خلاف اتنے غلط فیصلے لے رہے ہیں اور دونوں دیشوں میں اتنی نفرت بڑھا رہے ہیں جس سے لوگوں کا دھیان نیپال میں چینی قبضے سے ہٹ کر بھارت پر ہی لگا رہے لیکن اب روئی گاؤں پر چینی قبضے کی رپورٹ نے اولی کے رکٹرواد کے کپڑے اگھار دیئے ہیں اور اندر سے نکلا ہے چین نمسکار